بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں شکیل انور کمال آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں دل تو یہ چاہتا ہے کہ آج کوئی خوشی کی خبر سناوں کوئی اچھی نوید ہو بحیشت کے بارے میں اچھی چھی خبریں ہو لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی ایک بہران ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا سروان پہ آن کھڑا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی فلم چل رہی ہے جس کا نام ہے بہران پہ بہران بہران پہ بہران معاشی بہرانوں سے ہم کب نکل سکیں گے ابھی آئی ایم ایف سے مذاکرات میں کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی اسی پریشانی میں گو مگو کیفیت میں غیر یقینی صورتحال سے ہم گزر رہے تھے کہ شکر ہے آئی ایم ایف سے اچھی خبر آئی کہ آپ کو قسط دے دی جائے گی قرضے کی تھوڑا سا دل اتمنان ہوا تھوڑی سی معیشت سمجھتی بھی نظر آئی فارن ایکسچینج ریزرفس جو ہے وہ بہتر ہونے کی امید بر آئی اسٹاک مارکٹ کو سمحالہ مل گیا روپی جو کہ گر رہا تھا اس کو اسٹیبلیٹی مل گئی اور ایک سو اٹھتر روپے سے آج ایک سو چوہتر روپے پچاس پیسے کے قریب آپ کا پاکستانی روپی آ گیا ہے اسٹیبلیٹی کی سائن آئی ابھی ہم اس بہران سے نکلے ہی تھے کہ پتا چلا کہ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں ڈیڑھ فیصد اضافہ کر دیا گیا جو کہ مہنگائی کے تناسب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیا اس فیصلے کے اگلے دن ہی اسٹاک مارکٹ دھڑام سے گر گئی اور جو سمحلنے لگے تھے وہ پھر گرنے لگے اور کنٹینویس اسٹاک مارکٹ تنظلی کا شکار ہے آج چوالیس ہزار کے نیچے اسٹاک مارکٹ ٹریڈ ہوئی گیا روپیہ مستحقم ہوا تھوڑا سا گرتا ہوا روپیہ سملا ہی تھا کہ پتا چلا کہ آئل اینڈ مارکٹنگ کمپنیز نے ہڑتال کر دی پیٹرول پمپس بند ہو گئے کراچی کے اندر پورے پاکستان کے اندر لمبی لمبی قطاریں لنکے ان کا مارجن آف پروفٹ انکریز کرنے کا مطالبہ تھا جو کہ کسی نہ کسی صورت میں حکومت نے مان لیا اور اسٹائیل ختم ہوئی اب یہ ایک بہران سے نکلے کہ اچانک آباد نے جو ایسوسییشن آف بلڈرز انڈ ڈیویلپرز ہے اس نے اعلان کر دیا ہڑتال کی دھنکی دیتی اور کہا کہ تمام پروجیکٹس کے اوپر جو بلڈرز کے پروجیکٹس ہیں کراچی کے اندر اس پر کام ہم روکنے کا اعلان کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو اینو سیز ہیں وہ مطالقہ اداروں نے دی اس کے باوجود ہماری بلڈرزوں کو گرانے کا حکم دیا جا رہا ہے جو کہ سراسر ہمارے کاروبار کو روکنے کی اور ہمارے ساتھ زیادتی کی سازش ہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہم کراچی میں ڈیویلپمنٹ اپنے پروجیکٹس کے اوپر روک رہے ہیں جو کہ بہت خطرناک بار ہے یقین ہم سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز کے بارے میں کوئی ڈسکشن ابھی نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ آباد کی طرف سے جو ہرطال کی کال دی گئی ہے it is very allow اب اس سیچویشن میں جبکہ پاکستان ایک بہران سے نکلتا ہے ایک معاشی دوسرے معاشی بہران میں ہم آن پہنچتے ہیں اور دوسرا معاشی بہران ابھی ختم نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سر پر ایک اور بہران کھڑا ہوا ہوتا ہے اس صورتحال میں عجیب انسرٹینٹی کی کیفیت ہے خریدار سودہ خریدتے ہوئے گھبرا رہا ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی سپنڈ کرتے ہوئے گھبراتا ہے جس کو کچھ لینا تھا جو بائر تھا جس کی دیمانڈ بھی تھی جس کی ریکوائرمنٹ بھی تھی وہ بھی رک جا رہا ہے کہ یا رک جائیں ابھی حالات دیکھیں کیا سمجھ میں نہیں آ رہا جہاں تک آباد کی اس اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے تو ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر پاکستان کے اندر کراچی میں کنسٹرکشن انڈسٹری میں بیش بہا پروجیکٹس آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی پرشتہارات کی بھرمار ہے کراچی میں ہو لاہور میں ہو خیصل آباد میں ہو سرگودہ میں ہو ہیدر آباد میں ہو اسلام آباد میں ہو ہر جگہ پروجیکٹس ہی پروجیکٹس بن رہا ہے خاص طور پر کراچی میں بہت سارے پروجیکٹس زیرے التوا ہیں اگر وہاں کام رکھتا ہے تو جن لوگوں نے وہاں بوکنگ کر آئیے ان کا کیا اسٹیٹس ہوگا میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان کا کیا اسٹیٹس ہوگا ان کا کیا قصور ہے جنہوں نے ڈاؤن پیمنٹ کی ہوئی ہے جو انسٹالمنٹس بھر رہے ہیں ان کے لیے آباد کو سوچنا چاہیے اگر ان کی بیلڈنگ کو کسی بھی وجہ سے غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے یا ان لیگلی کنسٹرکٹڈ ہیں وہ بیلڈنگ یا ان لیگل زمین کے اوپر ہیں تو کیا وہ بیلڈر ان لوگوں کو کوئی متبادل رہائش فرام کرے گا یا آج کی ویلیو سے ان کو پی آف کیا جائے گا یہ ایک بہت انسٹین سیچویشن کی طرف ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے کراچی پاکستان کا معاشی حب ہے جہاں پر 65 فیصد سے زائد ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اور پورا پاکستان اس سے کماتا ہے کھاتا ہے اگر کراچی کے اندر اگر بزنس ایکٹیویٹی خراب ہوگی کراچی میں بزنس ایکٹیویٹی ڈاؤن ہوگی تو بہت لقصان ہوگا معاشی طور پر پورے پاکستان کو یہ بات سمجھنے کی ہے حسب اقتدار قوتوں کو یہ بات سمجھنے کی ہے حکومت کو یہ بات سمجھنے کی ہے ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو جو انوالو ہیں اس سارے معاملے کے اندر میں اس حوالے سے آپ سے صرف یہی بات کرنا چاہتا تھا آج مجھے مختصرا آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ ابھی مہنگائی کا بہران چل رہا ہے پیٹرول کی کمیابی کا بہران چل رہا ہے انٹرسٹیٹ میں اضافہ ہو گیا اسٹاک مارکٹ گر گئی ہے قوت خرید کم ہوتی جاری ہے روزانہ لوگوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی چلی جاری ہے ہم اس بارے میں بہت ساری باتیں کر چکے ہیں اس کی وجوہات کے بارے میں بھی باتیں کر چکے ہیں لیکن یہ جو ایک بہران آتا ہے تو ابھی وہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا آن پہنچتا ہے اس کی وجہ سے جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں جو روز مرہ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں ایون جو اسکول کالیج یونیورسٹیز جانے والے طالب علم ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر اتنی انپریڈکٹیبل سیچویشن ہے ہمیں صبح اٹھ کر کے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آیا آج ہم اپنے آفیس جانے کے قابل ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ پچھلے دنوں ہمیں دیکھنے پڑا نا کہ آیا ہماری گاڑی میں پیٹرول ہوگا یا پبلک کنوینس ہمیں ملے گی گیوٹو شورٹیج آف پیٹرول گاڑیاں سڑک سے غائب ہو گئی تو لوگ کس طرح سے اپنی منزل پہ پہنچ سکیں گے کس طرح سے اپنی ورک پلیس پہ جا سکیں گے کس طرح سے اپنی کالیج یونیورسٹیز جا سکیں گے انپریڈکٹیبل سیچویشن ہے انسرٹن سیچویشن ہے اس انسرٹن سیچویشن اگر جب تک ختم نہیں ہوں گی بزنس آسانی سے فلرشتے کرے گا لوگوں کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا تو وہ کیسے ایفیشنٹلی آگے بڑھ سکیں گے پروڈکٹیو ہو سکیں گے یہ بات بہت سوچنے کی ہے میں مختصرن آپ سے بات کرنا چاہتا تھا آج اسی لیے کہ یہ جو مسائل ہے اس کا صدباب کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور اور اس کے اوپر سخت میجرز لیں اور خدارہ اس قوم کو اس بہرانی کیفیت سے نکالنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ آپ کی اولین ذمہ داری ہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم